اسلام علیکم میں ہوں میں کراچیوالا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل خواجہ سراؤں نے کھاریاں میں پولیس کی جو چھترول کی ہے وہ مطلب بڑا دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ جب آپ ظلم کریں گے کسی کمیونٹی پہ طاقتور کمیونٹی پہ تو پھر وہ تو بدلہ لے گی بلکل اسی طرح کیسے جیسے سانہ بھاول نگر ہوا تھا خواجی جوانوں نے پولیس کی سائٹ سے ٹھکائی لگائی تھی اسی طریقے سے خواجہ سراؤں نے بھی یہی کیا کہنے کا مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ حالات بگڑتے جا رہے ہیں یہ سمجھنا ہوگا ہمیں آپ سب کو سمجھنا ہوگا کہ بھائی کوئی بھی طاقتور کمیونٹی اگر آپ کے سامنے آ گئی اور آپ نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے تو وہ بدلہ لے گی کیونکہ اس کو قانون پر سے بھروسہ اڑ گیا ہے اس کو پتا ہے کہ میں کتنا کیس کر لوں کتنا کچھ کر لوں کچھ نہیں ہونے والا تو خواجہ سراؤں کے ساتھ بھی یہی ہوا خاریاں میں کہ جب دو خواجہ سراؤں کو پکڑا پولیس نے سٹیشن لکے گئے پولیس سٹیشن لکے گئے اور ریپورٹیڈلی جو ہے وہ ریپ کیا تو اس کے بعد جو باقی ان کی کمیونٹی کے ممبر تھے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں انہوں نے پھر اٹیک کیا وہ بھی غلط کیا لیکن پولیس نے بھی غلط کیا اور اس کی ممو بولتا ثبوت یہ ہے کہ جو پولیس ڈیپارٹمنٹ ہے اس نے وہ اہلکار جو ہے وہ موطل کر دیا جس نے زیادتی کی تھی لیکن آپ یہ دیکھیں کہ لوگ اب خود سے ڈیسائیڈ کرنے لگ گئے ہیں تو یہ تو کمیونٹی تھے ہیں خدا نفاسہ ابھی آپ فوجیوں سے پالا پڑا آپ کا ابھی فوجہ سراؤں سے پڑا آگے چل کے آپ کا ڈاکٹر سے بھی پڑھ سکتا ہے اس سے آگے چل کے آپ کا وکیلوں سے بھی پڑھ سکتا ہے تو کسی بھی کمیونٹی میں یہ ہو سکتا ہے تو سانیہ بھاول نگر جیسے ہوا سانیہ کھاریاں پھر ہر شہر میں سانیہ ہو سکتے ہیں اس لیے ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم کہاں لے کے جا رہے ہیں اس سوسائٹی کو اس ملک کو ہمیں قانون لاغو کرنا ہوگا انصاف دینا ہوگا مظلوم کو انصاف نہیں ملے گا تو وہ کبھی بھی پھٹے گا اور لاوے کی طرح پھٹے گا اور پھر آپ کے گلے میں آ جائے گی تو میرے خیال میں ارباب اختیار کو یہ سوچنا چاہیے کہ سوسائٹی جو ہے وہ سیول وار کی طرف جاری ہے یہ سیول وار جب بھی شروع ہوئی ہے وہ اسی طریقے سے شروع ہوئی ہے جب بھی آپریشن ہوا ہے آپ نے کسی کو سپرس کیا ہے تو اسی کا رییکشن بیسکلی آیا ہے اور اس کی مثال بہت ساری مثالیں پڑی ہیں کہ جس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے جب اس کے اندر ایک لعبہ پک رہا ہوتا ہے آہستہ آہستہ اور جب وہ پھٹتا ہے تو پھر وہ بڑو بڑو کو بہا کے لے جاتا ہے تو یہ ہمیں سوچنا ہوگا بڑا خطناک سائن ہے یہ جو سٹارٹ ہو چکا ہے پچھلے ایک دو سالوں میں یہ بڑا ہونا شروع ہو گیا تو جس کے پاس پاور ہوگی جس کو زیادہ غصہ آ گیا اور وہ پاور میں نکل آیا تو وہ ظلم کا بدلہ ظلم سے ہی لے گا اور خود ڈیسیزن لے گا پاکستان میں جو عدالتی نظام ہے وہ ایک بہت ہی ختم ہو چکا ہے اور آپ جتنا تقریریں کر لیں بول لیں کچھ بھی کر لیں لیکن میرے بھائی جو گراؤنڈ ریالیٹی ہے نا وہ گراؤنڈ ریالیٹی ہے عدالتی نظام ہمارا صفر ہے لوگوں کو اس پر بھروسہ نہیں ہے اسی لئے لوگ خود ریسائٹ کر رہے ہیں اور خود ہی اپنے ساتھ جو نائنصافی کی گئی ہے اس کا انصاف بدلے میں تلاش کر رہے ہیں جو کہ نہیں ہونا چاہیے تینکیو جی اللہ حافظ